ہلو فرنس میں ہوں نرملا شک نرملا بلوگ میں آپ کا سواگت ہے آج میں لال مرچ کا انسٹینٹ اچار بتا رہی ہوں آپ کو جو خراب بھی بلکل نہیں ہوگا اور کھانے میں اگدم سواد لگے گا آپ کو تو میں نے دیکھ لیا ان کو دھو کر اچھے سے ان کا پانی سکھا کر یہ مرچیاں میں نے کاٹ کے رکھی ہے ٹھیک ہے تو اب ان مرچیاں کا ہم بیز نکال لیں گے جو ایکسٹرا بیز ہیں وہ سارے نکال دیں گے اور تھوڑے بہت بھی جائیں تو کوئی نہیں تو اب ہے اس میں ہم ڈالیں گے پیسی ہوئی رائی میں نے سیدھا ہی رائی ہوتی ہے وہ اچھے سے پیس لیتی ہوں وہ یہ زیادہ ایک دم مہین نہیں پیس تھی تھوڑا دردری ہوتی ہے یہ دیکھیں پس یہ پیس لیتی ہوں رائی ڈبا بھر کے رکھتی ہوں تو یہ بھر بھر کے ہم تین چار چمچ یہ رائی ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی ہینگ بھی ڈالیں گے اور ہینگ کے بعد میں گرم مسالہ بھی ڈالیں گے تھوڑا سا وہ گھر کا ہے تو اس میں تھوڑا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو وہ ڈالنا ضروری نہیں ہے وہ تو ڈالیں نہیں وہ تو نہ ڈالیں اور یہ ہینگ اور اس کے علاوہ ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو نمک بھر کے ایک پورا چمچ ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہوں اس میں بس یہ پورا ایک چمچ ہے بھر کے میں نے ڈالا ہے آپ جتنی مرچوں اس حساب سے دیکھ لینا جتنی رائی ڈالو نا اس سے اگر چار چمچ جائے ڈالو تو ایک چمچ نمک ڈال دیا کرو بس تو اب ہم یہ سرسوں کا تیل ہے جو میں نے چڑا رکھا ہے گرم ہونے کے لیے تو اس میں میں نے سارے مسالے ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے ملا لیں گے مسالوں کو مرچ کے اندر پھر وہ تیل میں رائی کو تڑکائیں گے یہ رائی اچھے سے تڑک جائے گی تو ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے زیادہ تھنڈا نہیں کریں گے تھوڑا سا تھنڈا کر کے یہ تیل اس کے اندر مرچوں کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں بس اچھے سے ملا لیں گے اب یہ آپ ابھی ہی کھا سکتے ہیں بس یہ مرچ تیار ہے آپ کے لیے اس کو آپ اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتی ہے پانس آ دن دس دن پندرہ دن یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اتنی اچھی لگتی ہے یہ مرچ ہے لال مرچ کا اچار تو بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے مجھے مرچ بہت اچھی لگتی ہے تو آپ کو یہ کیسا لگ گیا مجھے بتائیے تینکیو